اسلام علیکم برس میں ہوں آپ کا دوست جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فورٹی وان پرنس ایک اچھی حبر ہے سارے پاکستانیوں کے لیے وہ پاکستانی جو اس وقت اس کمفیجن کے شکارت ہے کہ کیا ہمارا ویزہ لگ جائے گا یا نہیں لگے گا ایک تو پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس ڈیگری ہے یا ان کے پاس بارڈری کا سیٹیفیکیٹس ہیں اور اٹسٹڈ ہیں تو ان کی ویزہ لگے گئے پھر آیا لیبرز کا دور کہ اُس طرح ہمارے ویزے لگیں گے یا نہیں لیبرز کے بارے میں خاصی بڑی کمفیجن تھی تو اب جو ہے لیبرز کیلئے بھی ویزے لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ لوگ کے لیے ایک اچھی پوزیٹیو حبر ہے پہلے ایک اور پروگرام سٹارٹ ہو گیا تھا یو اے گورنمنٹ کی طرف سے جو ابھی تک تحال چل رہا ہے کہ اگر کسی کمپنی میں ایک ہی کنٹری کے لوگ ہیں انڈیا کے ہیں یا پاکستانی ہیں تو اس میں اس یعنی کہ وہ آدمی کا پھر ویزہ نہیں لگے گیا اگر ایک کمپنی میں انڈین ہیں یا سارے نیپال کے ہیں یا سارے فلیپینوز ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک اور بندہ ڈالنا ہوگا جو دوسرے کنٹریز کے ہیں تو جب آپ نے بیلنس رکھیں گے تب آپ کا ویزے یعنی کہ اور ویزے جو ہے لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ پروگرام بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بلکل کریئر ہو جائے گا یاد رکھے گا کہ یہ پروگرام جو ہے بعض لوگوں کیلئے ناکابلے قبول ہے لیکن وہ اس میں بہت بینیفٹ بھی ہے دیکھو اگر کسی کمپنی میں انڈین زیادہ ہیں تو وہ یعنی کہ ایک قوم کیلئے حسارہ ہے تو اس میں بیلنس رکھنا ہوگا اس میں آپ نے فلیپینو بھی رکھنے ہوگے اس میں آپ نے پاکستانی بھی رکھنے ہوگے اس میں آپ نے بنگلہ دیشی ساری لنکن کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے آہ بعض لوگوں کے لیے اچھے بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں اگر کسی پاکستانی کا ویزا نکل گیا فور اگزیمپل ایک ہوتل ہے اس میں بہت زیادہ پاکستانی ہے تو پھر اس میں اس آدمی کا ویزا نہیں رہ گیا جس کی وہ اچھی خاصی کمفیوزن تھی اور بعض لوگ جو ہے انٹروی کے لیے جاتے تھے تو ان کو ریجیکٹ بھی کیا جاتے تک لیار پاکستانی اس وقت نہیں چاہیے تو یہ صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں تھا انڈین کے ساتھ بھی اور انڈیا کے لوگ ہی زیادہ تر یو ای اور گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں تو اوورال اس کے بارے میں میں نیوز دوں گا اور ایک اور بات اب لوگ پوچھیں گے کہ سر ویزیٹ ویزے کا کیا حال ہے بھائی آپ پاکستان سے ہیں آپ ویزیٹ ویزیٹ ویز اپلائی کریں تو آپ کا ویزا نکلے گا اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا یاد رکھئے گا کہ جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا جب دسمبر نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یو ای میں اس وقت تیک کم موسم ہوتا ہے اور اس و دوسری کنٹریز سے لوگ آتے ہیں سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں تو جو ہمارے نیشنیٹی کے لوگ ہیں جو سب کانٹیننٹ کے ہیں ان کی ویزیٹ 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 ہو جاتے ہیں تو یہ ریڈیوشن اسی وجہ سے تھی اب جو ہے جو جب تک مار چاہے گا تو یہ سب کچھ لیور ہو جائے گا جیسی گرمی سٹارٹ ہوتی جائیں گی ویزے لگنا در ادر سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہی لوگ آتے ہیں جو ان گھرمیوں میں کام کرتے ہیں سیاحت کے لوگ پھر سیاحت کے آر سے یو ای خاصی زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ سیاحت کے آر سے آتے ہی نہیں بہت کم ہی ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کے لوگ آتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے آپ کا ویزیٹ ویزی بھی نکلے گا اور جو لوگ یہاں پر ہیں ان کا ویزی چینج بھی ہوتا ہے ان کے لیے میں مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ یو ای میں لیبر ہیں اور آپ کسی دوسرے کمپنی میں چینج ہونا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا ویزی چینج ہوگا تو ایسی ابھی کوئی رکاوڈ نہیں ہے لیکن تھوڑا ویٹ کر لیں جیسی ہی فرور پوری کا مہینہ آئے گا مارچ کا مہینہ آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اور بھی نیوز آئیں گی اور آپ لوگ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسی کوئی آپ کے لیے جو ہے سردے در نہیں رہے گا میرا ویزی لگ جائے گا نہیں لگے گا میرے پاس سیٹیفیکیٹس ہیں ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ پوچھتے رہتے تھے تو بھائی آپ کا ویزی نکلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جائیں انٹروی کے لیے اگر کسی کمپنی نے لکھا ہوگا کہ ہم کو پاکستانی نہیں چاہیے اس پر کوٹا پروبلم ہے بعض کمپنیوں کو کوٹا پورا ہوتا ہے تو پھر آپ نہ جائیں اس میں کوٹا کا پروبلم ہے تو آپ نہ جائیں تو اس وجہ سے اور کسی میں انڈین کا کوٹا کم یعنی کہ بہت زیادہ ہے لوگ وہ آر لڑی انڈین تو میں بھی وہ منشن کر دیں کہ انڈین ابھی نہیں چاہیے اس طرح ہر نیشنلیٹی کا وہ جو ہے ڈسکرپشن دے کریں گے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اچھی نیوز ہے اپنے دوستوں کے ساتھ احباب کے سات شیئر کریں ویزے لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد رکھیے گا کہ اب آپ لوگوں پر ہے کہ آپ کس طرح اس کو لیتے ہیں کس طرح جیسے ہمیں لیے میں پہلی بھی پاکستانیوں کو کہتا رہتا تھا کہ یار یہ جو ہیں یہاں کے رول ریگولیشن قوانین کو پولو کریں یہاں پر جو بعض لوگ بیک مانگنے کے حرصے آتے ہیں ویزیٹ ریزہ لے کر او بھی کچھ نہیں ہے ان کو پریس کریں ان کو بولیں کہ آپ کو بیک تو نہیں ملی کہ ہم آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے ان کو بولیں کہ ایسا نہ کریں اس سے پاکستانیوں کی بدنامی ہوتی ہے بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کو یہ ویزا پرابلمس ہیں اور تحال آپ لوگ بعض پوچھیں گے کہ جو سیٹیز بین ہیں ان کے کہ حالات ہیں بھائی اس کے بارے میں میں کسی کے پاس کلیریفکیشن نہیں ہے بعض لوگوں کی ویزے لگ رہے ہیں اور بعض لوگوں کی ویزے نہیں لگ رہے ہیں تو یہ سسٹم سارا چل رہا ہے جس کے بارے میں کلیریفکیشن اگر کبھی آئی گی تو جن سیٹیز کے ویزے بند ہیں وہ لوگوں کی ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا جیسے کہ میں پہلے شیئر کرتا رہا ہوں تو آج کے لیے اتنے ہی مجھے اپنے دعاوں بھی یاد رکھی گا اور اگر آپ کا دل چاہے تو ہمارے چینل فورٹیون کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں اس طرح کی ڈیلی بیسس پر نیوز لے کر آتا رہتا ہوں جو اس کے حالے سے جو ہی میں جتنی بھی ہوتی ہیں تو مجھے اپنے دعاوں بھی یاد رکھی گا چینل اکثر سبسکرائب کیجئے گا اور اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا آج کے لیے اتنے خدا حافظ